کہا تھا نہیں دنیا کے سب سے بڑے امپیریلزم کا امپائر تھا اور اس آدمی نے خاندان نبوت کے ساتھ جو دشمنی کی ہے ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے نہیں کی بلکہ پوری دنیا کا اکبر و سلاتین آل الارض پوری روح زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا مگر واہ حسین واہ حسین تیری پردان کی پر قربان تیری غیرت پر قربان تیری نصب پر قربان تیری جرت پر قربان تیری اشعار پر قربان تیری ذوق شائری پر قربان کیا خوبصورت بات کہی ہے اگر نانے سے نواسے کو کوئی عزت نہیں بلتی دیکھے اس دلال کیوں فرمایا جانتے ہو میری ماں جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے سالزادی یہ صرف عزت خاتون جنت میں بیٹی نہیں باقی بھی سرکار کے بیٹی ہیں امام تبرانی انہوں نے کہا یہ خاتون جنت کے خصوصیت ہے سرکار نے کسی دوسری بیٹی کی اولاد کو یہ نہیں کہا یہ میری اولاد ہیں صرف خاتون جنت کو کہا اس کی اولاد میری اولاد ہیں اور چند روایتیں اس پر ہیں جو اس کے دونوں بیٹے حسن حسین وہ میرے بیٹے ہیں اور ان سے میری نصب چلے گی اس کا مطلب سرکار کی بیٹیاں ہو کر کے بھی عزت خاتون جنت کے مرتبے میں شریک نہیں سرکار کے نواسے ہو کر کے بھی حسن حسین کے مرتبے میں شریک نہیں تو پھر بتاؤ اور کسی کو کیا کھجلی ہوتی ہے میں بھی قریشی ہوں میں بھی آشمی ہوں میں بھی گذہ بیچ کے پیل رہا ہوں سمجھائیے بات آخری جملہ نہیں سمجھ لائی جب پڑے ہوگے تو سمجھائیں مرنے کے بعد پھر جو اڑتا ہے مر گئے مگر مرے نہیں گردن اڑ گئی ہے ہرکتر کوئی نہیں سکا جس زوق شوق کے مالک تھے اس پر ہمارے عقائد کے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جعفر تیار مرنے کے بعد اڑتے کیوں ہیں کہ زندگی میں وہ اڑا کرتے تھے جس ولی کی جو کنامت اس کی زندگی میں ہو مرنے کے بعد بھی اس کی وہ کنامت ہوتی ہے جیسا آپ دیکھتے ہیں بعض یہ لوگ ہوا کے درد والے جاتے ہیں پھوڑوں والے جاتے ہیں نظر والے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ کیوں زندگی میں اس مقصد کے لیے لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے تو جس کرامت کے مالک وہ زندگی میں تھے مرنے کے بعد بھی وہ کرامت پائی جاتی ہے نام فقیر ابن ماجشون کے بارے میں نصفی نے لکھا ہے کہ وہ اڑا کرتے تھے زندگی میں ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کا اڑتا دیکھا ہے تو حضرت جعفر تیار نے اڑنے کا کام زندگی میں بھی کیا ہے مرنے کے بعد آجم امام احسان یہ فرماتے ہیں وفینا کتاب اللہ انزل صادقا و ایمان کتاب ادارو تمہارے پاس ایمان کی زمانت کیا چیز ہے وہ کتاب اللہ ہے کتاب اللہ تو میرے گھر میں نوزی ہے کیوں شرم تکر دے مرنے کا کتاب اللہ سے کیا تعلق ہے مرنے کا کتاب اللہ سے کیا تعلق ہے مرنے کا کتاب اللہ انزل صادقا وفین الوحیو وفین الوحیو والخیرو یزکرو ہمیں جانتے ہو وفین الہودا والوحیو والخیرو یزکرو حد اعت ترکیب ملاذف روحی فین الہودا یہ قصر کی ترکیب مولانا تقضیم ما محلو الماخر یفید الحسر فین الہودا والوحیو والخیرو یزکرو صرف ہمیں ہی میں ہدایت ہے ہمارے سوا اگر ہدایت تلاش کرو گے تو کبھی نہیں مل سکے گی